ابھی نہیں جاتے نا نہیں نہیں جاتے ابھی دیکھو گرم کے سبتی ہے ابھی رہنے دیں بہت شکریہ آپ کا اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور ماشاءاللہ بہت ہی زبرداد اللہ خیر کرے اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کیا عالی امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی فٹ فار تو جی دوستو ہمارا دوسرا ویلوگ سٹارٹ ہو چکا ہے تیسرا سمجھیں اس نیک دعا کے ساتھ کے جو میرے بہن بھائی جو میرے دوست جو میرے رشتدار بیمار ہیں اللہ پاک نے شفائی کامل عطا فرمائے اور جو لوگ جن پریشانی میں مبتلا ہے اللہ پاک ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے بے اولادوں کو نیک سالے ا اولاد اتا فرمائے تو جی دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ابھی ہم سبہ فادر ویلوگز کے گھار ہی ہیں اور پھر تیسرا ویلوگ اس لیے سٹارٹ کیا کیونکہ ابھی یہ پھر احمد کے گھار جانا ہے اور ادھر دیکھیں اتنی تھنڈ پاڑ رہی ہے کہ ویڈیو اپلوڈ ابھی تک میری وہ نہیں ہو رہی ٹیم ہو چکا ہے جنہاں اب نو بج کر تیرہ منٹ مطلب نو بج کر تیرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ویڈیو جو ہے ابھی اوکے ہو رہی ہے تو باقی ج جو ہے ان کی ویڈیو دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی اپلوڈ ہو رہی ہے ادھر ادھر ویڈیو کا نیٹ کا بہت ایشو چال رہا ہے اور ویڈیو جو ہے بہت لیٹ ہو رہی ہے اور اتنی زور کی تھنڈ ہے کیا بتاؤں میری تو پورا جسم دھر گیا ہے تاہر خان السلام علیکم یہ جی آ گیا ہے کہاں سے آئے ہو دکان سے دکان سے ہاں جی یہ درزی کا کام سیکھ رہا ہے اور دکان سے ابھی آیا ہے سردی کتنی ہے سردی بہت زیادہ ہے اتنی سردی ہے کہ میں کیا بتاؤں کام کام پر رہے ہیں کام پر رہے ہیں اور ادھر ریکھیں مووی صاحب جو ہے یہ بھی تھامنیل بنا رہے ہیں اور صاحب جو ہے ادھر کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہاں جی میں ادھر ودہ ہوں یہ دو روٹی کھو یہ دیکھیں صاحب ہس رہے ہیں اللہ خیر کرے چلو جی کدھر بیٹھوں میں اپنی دیگم کے ساتھ چلو جی کھانا کھاتے ہیں اور دوستو الحمدللہ کھانا وغیرہ کھا لیا ہے صاحب نے اور یہ جو دیکھیں یہ صاحب تیاریاں بنا رہے ہیں بہت زبردست تھا ماشاءاللہ اور مخلص بھائی بھی جا رہے ہیں اگر کی طرف روانا ہمارے پاس بیک ہے ڈا رہے ہیں چلے وہ پہلے مور تھا مائنڈ بنا تھا کہ آپ کے ہاتھ جاتے ہیں زیادہ ہوگیا ڈا رات کو بندے کو گھر جانا چاہیے میں چاہتے ہیں وہ تائم کام ہوتا تو آپ کے گھر بھی چلے جاتے ہیں ہاں لیکن گاتھ ہے نا اس وجہ سے ہر کوئی اپنے گھر جائے ہاں جی اپنے گھر جائے ہاں جی دیکھو یہ لیٹ کی وجہ یہ ہوتی ہے آپ دیکھو مجھے سو گئے سو گئے سو گئے لال 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 جا رہے اپنے گھر جا رہے نہیں آئیں گے آپ کے گھر نہیں آئیں گے چلو پھر جلدی کرو اور بھابی جی بہت شکریہ آپ کا افضل بھائی بہت شکریہ بس آپ جاتے ہیں سردی ہے نا ادھر سے جائیں گے سیدھا جلدی چائے پی لیں گے ادھر جا کر پھر ریلیکس ہو جائیں گے تو بہت شکریہ آپ کا اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردادت کھانا تھا مزہ آ گیا اور بہت خوشی بھی ہوئی آپ سب سے مل کے اچھا ٹائم سپینڈ ہو گیا ایسے آیا جایا کرے نا انشاءاللہ انشاءاللہ اب آپ کی باری ہے ہم آگئے نا ہمارے بین بھائی دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اس بار انہوں نے بولا تھا کہ آپ افضل بھائی کے گھر جاؤ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو آگیا اب پھر آپ کی باری پھر کمنٹس آئیں گے کہ آپ بھی اب جاؤ انشاءاللہ جب کہیں گے تو ہم بھی آئیں گے اب آپ نے ہمیں کہا تو نہیں ہے جب آپ کا دل کرے چاہے کالی آجاو پر سے جب دل کرے تائم بنائیں گے انشاءاللہ آئیں گے ضرور آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انجی آپ ریٹی ہو گئی وہ دونوں نید میں ہے وہ دونوں نید میں ہے آپ کے بیٹیاں اچھا اچھا میں سمجھا ادھر اشارہ کر رہی آپ لوگ کو جتنی ہسایا ہے نا ابھی نا وہ میرے نا ویسے بھی جب زیادہ مطلب کہ کبھی کبھی بہر نکلتے ہیں نا تو بہر کی ہوا جو ہے نا فوراں کوئی نہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے مسئلہ پر جاتے ہیں سار درد سار میں درد ہو رہا ہے تو اس لیے جو ہے نا آج ہسی کیا ہے نا آج ماشاءاللہ بہت اچھا ہسی ملاک ہو گئی ویسے ہوا ہی تھنگی جا رہے نا سار ملاک ہو گئی ایسی بات اوکے ہو گیا اوکے ہو گیا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ چلو جی چلو بچے کہاں آئے ہیں ایسے چلو وہی آپ کیمرہ باندھ کریں ایک بچے کو آپ اٹھا ہے ایک کو میں اٹھاؤں گا میں بائک چلاؤں گا بچہ اٹھاؤں گا گلہ بھی خراب ہو رہا ہے میرا اور ڈلوا لیں گے خیر ہے کس کا بکری کا نہیں وہ دیکھیں گے پھر چلو جی چلتے ہیں پھر گھار کی طرف اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگا عزل بھائی کے گھر آ کر ہسی خوشی ہوئی بہت مزہ آیا گف شپ ہوئی احمد بھائی والے بھی آگئے اسگر بھائی تھا اور صاحب ان کی فیملی تھی تو بہت انجوائے کیا بہت ہی مزہ آیا ابھی چلتے ہیں پھر گھر گھر جا کر جو بھی روٹین ہے تھوڑی بھلکی پھول کی وہ انشاءاللہ شیئر کریں گے باقی انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کچھ دیر میں تو جی دوستو احمد اللہ گھر پہنچ چکے ہیں اور جو سردی ہے اللہ معافی آج مری بنا ہوا ہے بہت زیادہ سردی ہے اور پری علیشبہ سردی لگی ادھر نہیں ہے ادھر نہیں ہے ادھر تھی ادھر سردی تھی ادھر سردی تھی ادھر نہیں ہے ادھر اندھر کوئی نہیں ہے ادھر ادھر کوئی نہیں بیٹھا بیٹھک میں سب سو گئے ہیں گنڈے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہ لو آپ کے بیٹھ ہوئے ہیں ہاتھ دیکھیں میرا لال ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہاتھ لال ہو گیا ہے فل سردی سے یہ دیکھیں انشاءاللہ رہے ہیں سردی بہت زیادہ ہو دیگا اب چاہے چاہے پینی پڑے گی چاہے ہم تو سمجھے کہ جلدی آ جائیں گے آج بہت لیٹ ہو چکی ہے ہاں وہ کھانے کی لیٹھ ہو گئی تھی کیونکہ وہ مہمان آ رہا گئے تھے جیسے بھائی والے آ گئے تھے پھر دوبارہ ان کو اور مطلب کہ سمان لینا پڑا دوبارہ بنانا پڑا پھر دوبارہ بنانا پڑا اس لیے جو ہے نا تھوڑا لیٹھ ہو گئی دینا کبھی کبھی جاتے ہیں تو پھر ٹیم تو لگ جاتا ہے ہاں جی ہاں لیس باویٹا کیا چاہیے یہ دودھ مانگنی ابھی مو کچن میں جاتی ہوں دیکھتی ہوں چاہے بنائی ہے نہیں بنائی جا پھر وہ اس کو نکال دو ہوں فل ہو گئی ہے پاور مینکے لی ہوئی ہے میں دیکھتی ہوں آپ کو دودھ بنا ہے تو نہیں بنا پھر ٹھیک ہے چاہے کبھی دیکھو جلدی سے مجھے سردی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے کیونکہ میں آگے بیٹھا تھا اور جرسی وغیرہ تھی نہیں صرف یہ ویس کوڑتا یہ تو خود بہت ہوا سے اڑ جاتا ہے اور ویسے بھی بہت زیادہ ہوا چال رہی ہے ہاں اچھا تو دوسرا کیا کہتے ہیں ہاں ان کو جو ہے نا ان کو اس جنی مونی کو نا میں نے پیچھے بٹھا دیا تھا آپ نے پیچھے تھی میرے پیچھے بٹھی تھی نا آپ ہاں میرے پیچھے یہ بٹھی تھی اور پری جو تھی وہ دیکھیں وہ سوئی پڑی ہے وہ ویسے بھی سو گئی تھی تو اپنی اممہ کے گود میں ہی سوئی رہی اور یہ صرف یہ جاگ رہی تھی کیونکہ جب بھی بائیک میں نے سٹارٹ کی تو یہ اٹھ پڑی تو اب بھی جو ہے چیک کرتے ہیں دھر کس کو اٹھایا ہے ہاں صرف میس با جاگ رہی ہے باقی ساہ بھی یہ دیکھیں یہ یہ اس طرح سو رہی ہے اور وہ دیکھیں وہ اس طرح سو رہے اندر اتنا سردی نہیں ہے ہمارے اتنا سردی نہیں ہے وہ کھلا گھر ہے نا اتنا بہت زیادہ سردی ہے اب ادھر دیکھو کوئی چائے شاہ پلاو چائے بھی نہیں بنائی اور دودھ بھی یہی مطلب کہ یہ تو بچوں کا بھی کم ہے یہ دیکھیں یہ بنایا ہے دودھ دودھ ابھی امی نے گرم کر کے رکھا ہے لیکن دودھ بھی کم ہے دودھ کم ہے چلو ایک پیالی دو دو پیالی بنا لو یہ تو بچوں کا ہے بچوں کا ہے بچوں کا مطلب علیشبہ کے لیے اتنا ملشبہ کے لیے بناتی تھی اور اتنا علیزہ کے لیے بناتی تھی آپ تو یہ دودھ بچوں کا بھی کم ہے اور بھی نہیں ہے چاہے کس چیز کی بناو چاہے پھر چوک پہ جاؤں دوبارہ پتہ نہیں دودھ کے پیچے آپ دے کے گئے تھے مجھے یاد نہیں ہے پتہ نہیں ہمی نے کچھ کتنا دودھ لیا ہے پچاس کا لیا ہے دودھ بس یہی پڑا ہوا ہے جب دودھ ہے نہیں تو پھر یہی پڑا ہوا ہے بس یہی ہوگا ہاں وہ تو گھرہ ہمیں جان کر ہمیں اس میں بتا رہی تھی کہ ہمیں ابھی ابھی کرم کر کے راک کے گئی ہے چلو پھر جی جاتا ہوں پھر چوک پہ تھوڑی سی سردی تو لگے گی تھوڑی کیا زیادہ لگے گی بٹ یہ ہے دوسرا جو میں پیتی ہوں اگر وہ بنا دوں باکہ سب تو سو گئے ہیں وہ اگر وہ گرین ٹین آپ پی ہیں تو پھر بنا لے کیوں آپ پیلے نہیں دودھ پھر بچے رات کو پورا ہوگا پورا تو نہیں ہوگا پورا یہ جب ہوگا ہی نہیں تو پھر تھنڈا کر رہی ہے پھر لے آؤں پتہ نہیں شوک کھلی ہے یا نہیں دس بج جگے ہیں دس بج گئے ہیں پتہ نہیں کھلی ہے یعنی پوچھنا پڑے گا کال کر کے یا چلو ہوتل سے لے آتا ہوں شوپ نہ بھی ہوگی تو ہوتل تو کھلا ہوگا ادھر سے لے آتا ہوں چلیں جی آپ کو اچھا لگے پھر جاتا ہوں ادھر لے آتا ہوں کوئی نہیں یہ بھی تھوڑی سی ہے سردی تو لگے گی لیکن یہ تو ہے کہ چائے بھی بن جائے گی اور بچوں کا یہ ہے پھر رات کو اگر ختم ہو جائے پھر کون ان کو چھپ کر آئے گا رات کے دو 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 ادھر امی ابو کو کمرے میں گئے ہیں دیکھا ہے ادھر وہ جاگ رہے ہیں کے سو گئے ہیں میں نہیں گیا ادھر ادھر دیکھ لینا اگر وہ جاگ رہے ہیں تو پہنچ لیتے ہیں اگر انہوں نے بچائے پینی ہے تو پھر تو لے آنا پھر انہوں کو بچائے بنا کے پلائیں گے امی ابو کو چلو میں جاتا ہوں پھر جی ادھر دیکھتا ہوں میرے کھال وہ تو سو گئے ہوں گا کیونکہ وہ پھر دو بجے تھا ہی بجے اٹھ پڑتے ہیں اگر جان جاگ رہی ہے اگر چاہے پینی ہے چلو صحیح چلو جی سو رہے ہیں تو جاتا ہوں میں پھر لیاتا ہوں سوڑا سا بچائے سوڑا سا بچائے سوڑا سا بچائے اور جتنا روز رات کو لیتے ہیں اتنا لے آؤں چلو صحیح چلو جی چلتا ہوں پھر بائک کی پھٹ پھٹی لے کر سبتی تو ہے ہائی ریم ہائی ریم ہائی ریم ہائی ریم چل پتر آپ پھر ریڈی ہو جا چلتا ہوں آج دروازہ کھولو دروازہ تو کھول اس بل آپ کو کیا ہوا ہے وہ دیکھیں چام کے مارا یہ ایسے کھولتا ہے دروازہ کھولو دروازہ کھولو اس وقت لگا دی تھی میں نے چلو جی چلتا ہوں پھر چوک پہ تو جی درستو چوک پہ آپ پہنچا ہوں مٹھائی والی دکان پہ اور یہ دیکھیں مٹھائی والی شاپ اب خالی ہو چکی ہے اوکے بائی بائی میری طرف سے بائی بائی دور لے لیا ہے تو ابھی چلتے ہیں ہمارے چوک رات بھی روٹین دیکھیں ہمارا چوک سناٹا ہوا بڑا ہے بس یہ ٹرالیوں والی ہیں اب یہ دیکھیں یہ دکان اور یہ ٹرالی یہ مل والوں کی لائم ہے یہ روڑ کو ہے یہ مل کے ساتھ ساتھ اور وہ دوسری روڑ ہے یہ دیکھیں یہ رات کا مہت ادھر سے بھی ٹرالیاں آ رہی ہیں ادھر سے بھی آ رہی ہیں یہ بس بیج میں ایک روڑ ہے چلو جی چلتے ہیں پھر جو روٹین ہے وہ بھی انشاللہ شیئر کرتے ہیں موک لائی وادی روٹی بہتے خوین دے امینا یہ دیکھیں جی اوٹ کے رات کو کھا رہی ہے یہ کیا لگایا موپے کریم لگا ہی ہے کریم لگا ہی ہے کون؟ آپ روٹی کھا لو روٹی پہلے کھا لو پہلے روٹی کھا لو گر سے ہوں گا یہ دیکھیں آپ نے اتنی ایک منٹ ایک منٹ دیکھنے دو یہ دیکھنے دو مو چٹا نہیں کرتی آپ نے تو پورے بھر بٹے اپنے بھی کلر کر دی ایلی ایلی ایلیEh ہاں آپ تو سووائی پڑی تھی یہ کیسے ہوت پڑی نایل کو تک سور Buenos Aires مانگ رہا تھا کہ jakoiling اگر ی خونلی مانگ رہا تھا کہ عطا دیل بھونڈ دیتے ہیں آپ جا کے ادم سو جاؤ تھک ہے سردی ہو رہی ہے آپ جا کے سو جاؤں صبح چٹی ہو جاؤں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمینہ اس وقت میں پوچھنے گیا ہمین سے تو اس وقت سو رہی تھی اچانک سے پھر اٹھ پڑی اور دودھ دے دیا ہے اب دودھ گرم ہو رہا ہے اور چاہے بھی تیار ہو رہی ہے ہمین کہہ رہی تھی کہ ہمین کو تھوڑا سا اس وقت سو رہی تھی تو جب آنے لگا تو پھر ان کی ہو گئی آنکھ کھول گئی تو پھر میں نے پوچھا پھر کہتی ہے کہ دے دینا مجھے بھی امی کو بھی چاہے دے دینا ٹھیک ہے بس میں دو کب بنا لیتی ہوں ایک آپ کے لیے کمی کے لیے آپ نہیں پیو گی چلو وہ میرا تھرماؤس میں ڈال دینا چلو جی چائے پیتے ہیں چائے بنا رہی ہے چائے بن جائے پھر چائے پییں گے اور تب تک ویڈیو کا بھی یہی پر ڈراب کرتے ہیں صبح پھر یہ بھی لوگ یہ شیئر کر دے گی ہاں مطلب کہ ہمارا آدھا سباتا ہوگا آدھا شام کا آدھا رات کا صحیح ہے میں نے تو سٹارٹ کیا تھا میں نے کہا چلو سب آئیمت کے گھار جائیں گے ادھر چائے بگرہ پییں گے چائے پییں گے ادھر کا محول بھی لیکن وہ پھر سردی کی وجہ سے ہمیں سردی بہت بچے سو گئے تھے نا پھر ٹائم کافی ہو گیا کیونکہ وہ جو نا پھر وہ ٹک ٹوک پہ بیٹھتے ہیں نا وہ ٹک ٹک کر رہے ہیں ٹک ٹک ٹوک نا پھر ان کو بھی جا کے مطلب وہ بھی آج لیٹ ہو گئے تھے نا ادھر سے پھر جاتے ہم ان کے ساتھ پھر ان کو پریشان کرتے اس طرح جو ہے نا پھر میں نے سوچے نہیں پھر کبھی جائیں گے نا تو چکر پھر ایک دو دن تک لگائیں گے تو پھر ہو آئیں گے ادھر سے صحیح ہے تب تک آپ کی امی ابو بھی آ جائیں گے واپس ہاں امی ابو تو اب مطلب کہ مہی او دین بھائی کہہ رہا تھا کہ وہ آپ جو ہے نا شاید دس بارہ دن ادھر رکیں گے دس بارہ دن ہاں جی اور ہاں ایک سسٹر بول رہی تھی کمیٹس میں کہ آپ سلمہ کو کہ سلمہ آپ کی امی ابو کہاں گئے ہے کیوں نے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ میرے خیال محسن سعید دوسرا دوسرا اپنا صدرہ ویلیج لائف ان کے چینل پر دیکھ لینا وہ اتر گئے ہوئے مطلب اپنی بیٹیوں کے گھر گئے ہوئے ہیں تو گھومنے پھرنے کے لیے وہ اتر گئے ہوئے ہیں وہ دس بارہ دن ماہ دین جیسے بورا تک دس بارہ دن کے لیے اتر ہیں وہ پھر آ جائیں گے تو آپ سب پریشان تھے کہ وہ کہاں گئے بھوگے کا ویڈیو میں نظر نہیں آ رہے تو وہ اتر گئے ہوئے ہیں یہ کیا تھا نید آ رہی ہے نید آ رہی ہے صحیح چائے پلاو تو پھر سو جاؤ صحیح ہے اوکے ہو گیا پھر صبح ملتے ہیں اوکے جی صبح ملتے ہیں پھر اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی جو کیا حال امید کرتی ہوں سب لگ ٹھیک ہوں گے علاقے فضل کرم سے ہم بھی ماشاء اللہ ٹھیک ہے اور ہمارے گھر میں بھی سب ٹھیک ہیں جیسے کہ بہن بھائیوں نے دیکھا ہماری پچھلی ویڈیو میں کہ ہم گئے ہوئے تھے ادھر بھائی سبا کے ماں باپ کے گھر تو ادھر جو ہے نا کھانا بناتے لیٹ ہوگی تھی ہم نے ویڈیو جو ہے نا ایک تو اپلوڈ کر دی تھی باقی جو ہے نا تھوڑی سی ادھر سے بنائی تھی جو ہماری جو ہے اگرہ جو یہ ہم صبح والی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں یہ جو ہے نا آدھی ہم نے ادھر سے بنائی تھی عادی بنی ہوئی ہے اور آدھی جو ہے نا بھی بنا رہے ہیں تو ابھی جو ہے نا مطلب کہ پندھرہ منٹ کی بنی ہوئی تھی رات والی اور ابھی بناتے ہیں اور پھر یہ ویڈیو ہماری مکمل ہو جائے گی تو اب جو ہے نا ہم سے پھر سے تیاری کر لی جیسے کل گئے تھے اسی طرح آج بھی کہیں گھومنے جا رہے ہیں بچوں کو گھومانے کیونکہ آج سنٹے ہے تو بچوں نے بولا کہ ہمیں جو ہے نا آج چھوٹی ہے تو ممہ ہمیں جو ہے نا ہم بھی کہیں گھومنے چلتے ہیں تو پھر ہم نے سوچا چلے تھے کہ آج بچوں کو جو ہے نا گھومانے چلتے ہیں اور کیونکہ کل جو ہے نا ان کا پھر سکول ہوگا اوپر سے جو ہے نا ماشاء اللہ خیر سے ماہ رمضان آ رہا ہے روزے رکھیں گے بس یہ آٹھ آٹھ نو دن رہتے ہیں تو پھر ہم نے سوچا چلے آج بچوں کو گھوماتے ہیں اس کے بعد پھر گھر کے کام ہوگے جیسے کہ جو بھی گھر کے کام ہے وہ سمیٹیں گے جیسے کہ گھر کی صفائیاں وغیرہ کریں گے رمضان کی تیاریاں کریں گے اس طرح جو انا پھر بیزی ہو جائیں گے ٹائم نہیں ملے گا تو اس لئے ہم نے سوچا کہ آج ہم چلے جاتے ہیں صحیح ہو گیا تو بچے سب ریڈی ہیں ماشاء اللہ سے ادھر آو بچوں ادھر آو بچوں نے سب نے تیاری کر دیا ہم نے بھی تیاری کر دیا تو ابھی پاس نکلنے والے ہیں تھوڑ دے تک نکلتے ہیں تو آجو بچوں ادھر آجو 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 ادھر آجو ادھر آجو علیشبہ اڑ جو چھوڑ دو اس کو ادھر آجو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ بچے بھی ماشاء اللہ ریڈی ہو گئے ہیں یہ علیشبہ اور جویریہ بھی ریڈی ہو گئی ماشاء اللہ ریڈی ہو گئی ہنجی اور ادھر دیکھیں بری بری آپ بھی ریڈی ہو گئی ہاں اور آتف بھی ماشاءاللہ اور آیان بھی آیان آپ بھی ریڈی ہو سب ریڈی ہو گئے ماشاءاللہ سے اور جو ہے نا بتاؤ آج آپ لوگوں نے تیاری پکر لیا چانک سے کہاں جانے کیا ہے سرپرائز ہے یہ کا مطلب ہے آپ لوگ بتانے والے نہیں ہو آنجی ابھی نہیں بتائیں گے جب بہت آئے گے پھر بتائیں گے آچھا واہ کیا بات ہے آنجی آیان آپ کو بھی نہیں پتا پتا ہے لیکن بتانا نہیں چاہتے ایسے نا پہنچے پھر بتائیں گے پہنچنے والے تھے پھر بتائیں گے آچھا پہنچنے والے ہیں پھر بتائیں گے ابھی تو گھر کھڑی ہو ابھی تو گھر کھڑی ہو پہنچنے والے ہیں پھر بتائیں گے آچھا تو یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا یہ سرپرائز ہے ہم جہاں جا رہے ہیں ادھر پہنچ کے پھر بتائیں گے ایسے نا سب ایسے کہہ رہے ہو تو آج آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے آچھا ہر روز ہم کبھی مطلب کہ ہم بھائیوں کے گھر میں چلی جاتی تھی ہمیں ابو کے گھر چلی جاتی تھی تو اس لیے جو ہے نا جیسے کہ کال صبح کے ماں باپ کے گھر ہم گئے تھے تو اس طرح جو ہے نا ہم اچانک چلے جاتے تھے یہ بیچارے مسجد جاتے تھے ٹوشان اور سکول تو یہ بیزی ہوتے تھے تو یہ کہتے بھی نہیں تھے کہ ہمیں ساتھ لے جاؤ چک کر کے رک جاتے تھے تو آج جو ہے نا آج انہوں نے بولا کہ ہمیں جو ہے نا آج سنڈے ویسے بھی ہمیں چھوٹی ہے تو ہمیں جو ہے نا آج کی بھی چھوٹی ہے ٹوشن کی بھی چھوٹی ہے سکول کی بھی چھوٹی ہے تو آج ہم گھومنے چلتے ہیں تو ہم نے سوچا چلے ٹھیک ہے بچوں کو جہاں آج گھومانا چلتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب یہ بچے بتا نہیں رہے کہ کہاں جا رہے ہیں نہیں بتانا اچھا بالکل بھی نہیں بتانا اچھا صحیح ہو گیا اور ادھر آئی ہوئی ہے امینہ والیکم سلام کیا حال ہے امینہ ہم جا رہے ہیں بچوں کو گھومانے لگائی امینہ آپ نے یہ کیسے لپسک لگائی سارے فیس پر یہ دیکھیں سارا ہیتھر دیکھیں یہ دیکھیں جی امینہ کے لیفتک چکر ہے اتنا سی لگا دی کریم لگائی اور اتنے تک ساری جینا امینہ بھی فریش ہوئی ہے یہ دیکھیں نیو سوٹ پہنا ہے بلکل جینا ہاں ہاں پری بتا رہی ہے امینہ کہتی ہے کون ہے بولو پپو پپو کہتی ہے پپو نے لیپسٹک اتنی لگائی ہے یہ دیکھیں امینہ کے سارے فیس پہ لیپسٹک ہے کیسی لگ رہی ہے اب امینہ کا موہ بھی بڑا لگ رہا ہے پہلے سے بھی بڑا لگ رہا ہے امینہ یہ صرف ادھر ہوٹو پہ لگاتے ہیں ادھر ادھر نہیں لگاتے ہیں اب سارے موچھو پہ لگا دیا ڈاڑی پہ لگا دیا ہر جگہ پہ لپچک لگا دی ہاں جی ہاں میرے شوز رکھ دو یہ میں نے شوز نکالے ہیں یہ میں نے چپڑ لی تھی تو کبھی پہنی نہیں تھی تو آج میں نے یہ نکالی ہے اور یہ پہن کے جاؤں گی اور اتھر بیٹھے ہیں اسلام علیکم بو جان کیا علیکم بو جان طبیعہ سیاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ بو جان نے بھی سوٹ چینج کر لیا ماشاء اللہ بھی فریش ہو گیا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت پیارے لگ رہے ہو آج ہاں ماشاء اللہ یہ دیکھیں بال اب آگئے ہیں پھر سے پھر سے بال آگئے ہیں ماشاء اللہ بڑھا کرو آگے نو ابھی نہیں ابھی نہیں اور اتھر بیٹھے امی جان اسلام علیکم کیا حال ہے طبیعہ سیاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہم جا رہے ہیں ہمیں جا رہے ہیں ہمیں جا رہے ہیں ہمیں جا رہے ہیں نہ کوئی بتا دیا نہ کوئی نہیں ہمیں بتایا تو ہے آپ کے سامنے سب تیاری کر رہے ہیں بچوں نے تیاری کی ہم نے بھی تیاری کی سب نے آپ کو پتا ہے کہاں جا رہے ہیں لیکن جو ہے نا ویڈیو میں بتائیں گے نہیں یہ ہی پتا تھا نہیں یہ ہی پتا ہے جو جا رہے ہیں یہ ہی پتا ہے جو جا رہے ہیں یہ سر پرائز ہے نا بہن بھائیوں کے لیے کتا بھومنا پھر نہ ہے کتا چلنا ہے کتا چلنا ہے بچوں کو آج چھوٹی تھی نا ہر ہوت پریشان ہوتے تھے ہم اچانک چلے جاتے تھے تو یہ پریشان ہوتے تھے تو آج جو ہے نا ہم بچوں کو گھومانے جا رہے ہیں ہم جہاں جا رہے ہیں نا ادھر سے ہم دیکھیں گے کیونکہ ابھی کافی ٹائم ہو گیا ہے نا تو پہلے تو مائیہ کیلی جا رہی تھی بچوں کے ساتھ تو علتہ آسن کی تیاری نہیں تھی میں نے بولا زیشان کو ہمیں بائیک پہ چھوڑ کے آئے گا تو پھر ہم واپس جو ہے نا اب پھر کال کریں گے پھر یہ ہمیں لے آئیں گے تو پھر ابھی ابھی وہ اٹھے ہیں تو انہوں نے بولا کہ نہیں بچے ہیں اور بائیک پہ جو ہے نا بیٹا خیرات دے کے آؤ تو وہ کہتے ہیں میں ساتھ چلتا ہوں مجھے ترسلی نہیں ہوتی اب بائیک پہ سارے مطلب بال جائیں گے بچے جائیں گے تو میرے کو جو ہے نا ترسلی نہیں ہوتی تو زیشان ابھی بچہ ہے وہ سب کو مطلب کے بائیک پہ سب کو اٹھا سکتا ہے نہیں اٹھا سکتا ہے اس لیے وہ پھر اب جو ہے نا وہ تیاری کرے گا پھر دیکھیں ہمیں تقریباً میرے کو لگتا ہے تین چار تو ہمیں بچ جائیں گے نا تو ادھر جا کے پھر دیکھیں گے شاید ہم نہ آ سکے تو پھر ہم کال آئیں گے ہاں لیکن آپ لوگ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی نا وہ ایسے ہے نا میں سوچ رہی تھی کہ کال بھی ہم گئے تھے نا ادھر کال تو ہم نے جو ہے نا ادھر وہ نراز ہوتے تھے جب سے وہ ادھر آئے تھے نا سبا کے والد اور امی اس کی تو ابھی جان تو پھر ہم کبھی نہیں گئے تھے تو کال گئے ماشاء اللہ ادھر جو ہے نا وہ مخلص بھائی والا مخلص بھائی آگئے احمد بھائی کو تو آپ جانتی ہیں نا انہوں نے تو اتنی ہسایا سب کو اتنی ہسایا میرے تو سر میں درد ہو گیا اتنی ہسایا انہوں نے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا کھانا بناتے ہیں ہمیں لیٹ ہو گئی تھی پھر ہم رات کو دس بجے واپس آئے تھے تو ابھی جو ہے نا ہم مطلب کے میں یہ سوچ رہی تھی کیونکہ ماشاء اللہ حرمزان آ رہا ہے تھوڑے دن رہتے ہیں ابھی تو ابھی ادھر سے ہو آتے ہیں تو وہ بھی کافی مطلب کے سال دو ہو گئے ہیں وہ بھی ہر روز کہتے ہیں آجاو 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 وہ بھی نراز ہوتے ہیں تو جہاں ہم جا رہے ہیں تو ادھر سے ہو آئیں گے اس کے بعد پھر میں سوچ رہی ہوں میں بسترے دھلائی کروں گی چار پائیاں بھی دھلائی کروں گی پورے گھر کی صفائیاں کریں گے کپڑے جسی لائی کرنے وہ کریں گے روزے جب تک آتے ہیں نا تو یہ سارے کم کبلیٹ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہم سکون سے روزے رکھیں گے صحیح ہے یہ دیکھیں ہاں چلیں آپ کے بابا جو ہے نا وہ ابھی فریش ہو رہے ہیں ہاں بائک پہ جائیں گے کیونکہ وہ گاڑی پہ بہت مطلب کہ وہ زیادہ دے رکھنے بھی نہیں دیتے پھر اس کے بعد کرایاں بھی بہت سارا لیتے ہیں اپنی بائک پہ جائیں گے پانچ چھ سو کا تیل لگے گا بس ہم ادھر سے ہو کے آ جائیں گے ایسے نا ابو جان ہاں جی ہاں جی ہاں جی بتا دیا ہے سب کو اور جو ہے نا بات امینہ کو دیکھیں مجھے اتنی ہسے آتی ہے بہن بھائی بھی دیکھنے والے ہوں کو چھوڑ دو چھوڑ دو عماリی بھائی بھائی چھوڑیان تھی امینہ یہ بس اتنی سی تھی اور کہاں گئی بس یہ تین چھوڑیاں یہ ہے اور تین چھوڑیاں یہ ہیں بس اتنی سی تھی اور کہاں گئی یہ دیکھو امینہ آپ ایدھر دیکھیں جی امینہ کے بازو ایدھر سے جو ہے نا یہ دیکھیں وہ دیکھیں آپ کے بازو جو ہے نا وہ دیکھ کٹے جائے لے آپ کا بازو تو ایدھر سے کٹ جائے گا چوڑیوں کی وجہ سے آپ نا تھوڑیاں سا پہن لیتی باقی رکھ لیتی پھر جب وہ ٹوٹ جاتی پھر دوبارہ وہ پہن لیتی نہیں پھر آپ نے سوٹ کے مطلب کے جیسا آپ نے سوٹ پہنا ہوئے ماشاء اللہ تو اس کے ساتھ کا دوبارہ پہنو نا اس کے جو ساتھ والا دوبارہ ہے نا وہ پہنو ٹھیک ہے وہ پاک ہے نا پھر جو ہے نا آپ ریسٹ کرو چلن جی ابھی جو ہے نا ابھی اب اسے بھی گپ شپ ہو گئی سب سے ہو گئی تو ابھی بس عطاپسن تیار کر لیں اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم چلیں گے ادھر جہاں جا رہے ہیں نا ادھر جائیں گے اور پھر ادھر جا کے آپ کو شیئر کریں گے وہ ہماری اس ویڈیو میں ہے اس ویڈیو میں تو ہم تیاری کر رہے تھے ہم ابھی جائیں گے لیکن وہ ہماری دوسری ویڈیو میں ہم جہاں ہوں گے وہ ہماری دوسری ویڈیو میں ہوگا تو ادھر پری بول رہی ہے میری ویڈیو بناو ہاں کیا ویڈیو بناو ہاں کس چیز کی ویڈیو بناو پری او پری پری کہاں جا رہی ہے پری اس کو بھی لے جاؤ چلنجی اوکے ہو گیا ابھی تھوڑے دیر میں پھل ملتے ہیں اسلام علیکم میری پہرے دوستو کے آلے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فدر اکرم سے میں بھی فٹ فار تو جی دوستو بھی لوگ تو پہلے کا ہی سٹارٹ تھا کل رات کا ہی اور صبح جو ہے اوہ امینہ آگئی صبح کا بھی لوگ جو ہے یہ پھر اس نے سٹارٹ کا لیا آپ کی اتنی لیپسٹک لگی ہوئی ہے میرے اوپر ہاں یہ کیا لگایا ہے آپ نے یہ کریم لگا دیا آپ نے دیکھو تو صحیح یہ یہ دیکھو یہ ایسے 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 یہ کیا ہے یہ سرکی ہے یہ کسی سرکی ہے لپسٹک ہے کلیجی سرکی ہے کلیجی ہے ہاں جی ہے اچھا جی چلو جی باقی جو ہے روٹین وہ تو شیئر کاری رہی تھی اور بچے جو ہیں یہ دیکھیں ماسک لگا کے ماسک لگا کے کیوں پھر رہے اچھا ماسک لگا ہے آپ نے بھی لیا ہے صحیح صحیح اور فران آپ نے بھی لیا ہے نہیں اچھا جی ادھر جو ہے تو جی دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے میں اٹھا تیاری وغیرہ کار کے تو ابھی جو ہے ناشتہ وغیرہ مانگتا ہوں اور یہ میڈم صاحب تیاری بنا کے خیر تو ہے آج تیاریاں بنائی ہوئی ہیں ہاں جی اچھا چلو پھر چائے شائے تو پلاو مجھے چائے اور شائے چائے شائے پلاو اور ناشتہ دوسرہ نہیں کریں گے ہوتی رہنا نہیں بھوک نہیں ہے روٹی ہے بھی نہیں سنو اور مصبہ سے سنو اور مصبہ سے درجو ہے گاجت پکا رہی ہے میں نے صبح ناشتہ بنایا تھا مجھے پاپا ایک دے دو آج کافی دنوں کے بعد ایک پاپا کھاؤں گا چائے پاپا کھاتے ہیں چائے پاپا کھاتے ہیں اور باقی روٹینیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں نہیں رہنے نہیں رہنے نہیں رہنے ابھی نہیں جاتے نہیں ابھی دیکھو گرم کے سبتی ہے ابھی رہنے دو نہیں رہنے کیا جاؤ گے کیا ترنے جاؤ گے گھوم پھر لے گھوم پھر لے نہیں 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 سبون کی چھتیا نہیں بھی لے گی تو آج چھتی ہے پھر لے ہو گیا تو پھر رہنے لے گے رہنے دو بس پھر تبھی جائے نہیں جانے یہ آپ نے ماسک لگایا ہوا ہے تو پھر رہنے دو ماسک لگایا نہ جاؤ نہیں آپ رہنے دو نہیں ہم نے جانا ہے صدی پہ ہوتا ہے نہ جاؤ نہیں چلدی نہیں ہے میرا موڑ نہیں ہے نہیں جانا آپ لوگوں کا موڑ میرا جو نہیں ہے بائی چلا کے نلے چلا کے ایسے بڑی جاتے ہیں میں مان رہا ہے پھر آپ کیا کریں ان کا یہ نہیں مان رہا ہے تو پھر جو ہے نا انہوں نے زیشان کو بولایا کہ ہمیں چھوڑ کے آؤ تو زیشان ایک بائی پہ اتری بندور کیسے لے کے جائے گا تو پھر کیا کریں بچوں نے زید کر بھی تو پھر ہم نے سوچا تو دوستو انہوں نے زید کی ہوئی ہے کہ ہم نے جانا ہے تو میں اس لیے تھوڑا سا گھبرا رہا ہوں کہ یہ اگر شانو کے ساتھ جاتے ہیں تو دیکھیں پانچ اور دوستو بندے ایک بائی پہ کیسے جائیں گے وہ شانو ہے بھی خود پتلا ساسو کا ساتھ گرنا جائیں اوپا سے یہ سب جا رہے ہیں اور ایک بائی پہ سب کیسے جائیں گے میں خود کنفیوز ہوں چلو کوئی بات نہیں کرتے ہیں میں ہی جاتا ہوں چلو بچے بائی پہ کیسے بیٹھوں گے پاٹ بائی پہ بیٹھوں گے بیٹھوں گے ایک بائیک ہے اور آپ کی وقت میں بیٹھیں گے باہاں بیٹھوں گے ہم ایسے بیٹھ جاؤگی ہے ہم ہم تمہارے ساہر پہ بیٹھیں گے ہم آپ کی بہت Ocean آپ کے اس کے ساہر پہ بیٹھیں گے ہم 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 ساہر پہ بیٹھ جاؤگی ہے آپ کان بیٹھوگی دوستو ویڈیو کبھی انڈ کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ابھی جو ہے یہ بچے زبردستی کر رہے ہیں میں نے کہا رہنے دیتے ہیں لیکن یہ نہیں مان رہے تو آج جاتے ہیں پھر ایسی جگلہ پہ مجھے بھی نہیں بتانے دے رہے کہتے ہیں سرپرائز ہے تو سرپرائز ہے جنشالہ جاتے ہیں پھر آپ لوگ کو شیئر کریں گے آپ نے اگلی ویڈیو کو بھی ضرور انتظار کرنا ہے اس ویڈیو کو بھی پولواج کرنا ہے ملتے ہیں جب نیکس ویڈیو میں اب تک یہ لئے اپنا خیار رکھیں ہمیں رکھیں جو دعاوں میں یاد اللہ حافظ